جرعت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے اب میں پھلا تاخیر اس خطیب کو دعوت سخن دیتا ہوں اور ایسے خطیب سے ملاتا ہوں کہ جن کی خطابت میں اس خطیب دورہ سے آپ کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں جو اگر کاغذ پر فول لکھ دے تو کاغذ خسبو دو اٹھے اور اگر تلوال لکھ دے تو مسلمانوں میں جذبہ شہادت پیدا ہو جائے جن کا حوصلہ اتنا بلند ہے کہ جب وہ منزل کی جستجو میں گلتے ہیں تو راستے کے تمام آلام و مسائب کو رہنتے ہوئے بڑی شرافت کے ساتھ منزل تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے میری مراد حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمن صاحب قاسمی استاد مدرسہ دالن الروم جلیلیہ جروالقصبہ ہیں میں ان کو اس شیر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ بلندی جن کی خواہش تھی چٹائی پر اتر آئے بلندی جن کی خواہش تھی چٹائی پر اتر آئے لگائی تاج کو ٹھوکر گدائی پر اتر آئے جو دیکھا ماں کو تنہائی میں سوکھی روٹیا کھاتے جو دیکھا ماں کو تنہائی میں سوکھی روٹیا کھاتے تو بچے فیک کر بستا کمائی پر اتر آئے حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمن صاحب مائک پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سجئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سجدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارک وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ باللہ من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فبما رحمة من اللہ لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لنفضوا من حولك وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم يا رب صل وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم لا قصد احترام عزت مآب حضرات اکابر علماء کرام بزرگو اور دوستو آج کا یہ عظیم الشان جلسہ سیرت النبی صلى الله عليه وسلم کے عنوان پر منقض کیا گیا ہے نبی اکرم صلى الله تعالى عليه وسلم کی سیرت کے جتنے پہلو ہیں وہ تمام کے تمام پہلو رشق آفتاب ہیں آپ صلى الله عليه وسلم کی سیرت کے تمام پہلو مسلمانوں کے لئے قابل تقلید ہیں مسلمانوں کیا بلکہ ساری انسانیت کے لئے قابل تقلید ہیں انسانیت کی فلاح اور بہبودی انسانیت کی کامیابی اللہ کے نبی صلى الله تعالى عليه وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کے اندر ہے حضور اکرم صلى الله تعالى عليه وسلم کہ دنیا سے رخصت ہوئے تقریباً سوہ چودہ سو سال ہو چکے سوہ چودہ سو سال کی آپ انسانی تاریخ پڑھیں انسانی قوموں کی ترقی ان کا عروج اور ان کے زوال کی تاریخ پڑھیں اللہ کے نبی صلى الله عليه وسلم کی تعلیمات کو آپ کے بتلائے ہوئے نظام زندگی کو آپ کے دیئے ہوئے طرز حیات کو جس قوم نے اپنی زندگی میں اختیار کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو کامیابی عطا فرمائی اور جس قوم نے نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کی دی ہوئی پاکیزہ تعلیمات کو اپنی زندگی سے نکال پھیکا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو دنیا کے اندر زلیل کیا ہے چنانچہ اللہ کا فرمان ہے وَلِ اللَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت اللہ کے واسطے ہے عزت اللہ کے پیغمبر کے واسطے اور عزت ایمان والوں کے واسطے آپ ذرا غور کریے قرآن کی اس آیت پر اللہ کا ارشاد قرآن میں ہے کہ عزت اللہ کے لیے رسول اللہ کے لیے اور ایمان والوں کے لیے قرآن کی کوئی آیت غلط تو ہو نہیں سکتی ہم مسلمان ہونے کے ناتے اس بات پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں اور سو فیصد یقین رکھتے ہیں کہ سورج بجائے پورپ کے پچھم سے نکل سکتا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا اور اللہ کی کتاب کے اندر جو باتیں بیان کی گئی وہ باتیں بھی کبھی غلط نہیں ہو سکتا مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا عقیدہ تو ہونا ہی چاہیے اللہ کی کتاب پر اللہ کی کتاب کے مزامین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اسلام کے کٹر دشمن تھے شب و روز کا جن کا مشغلہ تھا اسلامی تعلیم کو مٹانے کا جن کی پوری توانائی اور پوری کوشش اسی بات میں صرف ہوتی تھی کہ اسلام کے اندر اعتراض کیا جائے انہوں نے بھی قرآن کی آیات پر بساوقات اپنا یقین اور اعتماد ظاہر کیا ایک دشمن اسلام ہے جس کا نام ہے ولید ابن مغیرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کئی بار یہ پہنچا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی نے مجنون بھی کہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخریاں بھی کی ایک بار تو یہ پہنچا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفر کی طرف مائل کرنے کے ناپاک ارادے کے ساتھ اور پہنچ کر کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے اے میرے بھتیجے اے میرے بھتیجے آپ جو کچھ یہ کام کر رہے ہیں مکہ مکرمہ میں آپ کا مقصد کیا ہے آپ کا ارادہ کیا ہے آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں اگر آپ کا یہ ارادہ ہے تو ہم گارنٹی لے رہے ہیں مکہ کا ایک ایک فرد آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کرے گا اور آپ کی رائے کو کوئی کات نہیں سکتا آپ اس کے ذریعے مال و دولت اکٹھا کرنا چاہتے ہیں اگر آپ مالدار بننا چاہتے ہیں تو ہم سب مل کر چندہ کر کے آپ کو مالدار بنا دیں آپ کسی حسین اور جمیل عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کی یہ منشاہ ہے تو قریش کی ساری لڑکیاں آپ کی خدمت میں آپ جس کا انتخاب کرنے آپ اس سے شادی کرنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں پھر آپ کے اوپر جنوم کا اثر ہے یا سیب کا اثر ہے اگر ایسی بات ہے تو ہم بلائیں ڈاکٹروں کو معالجین کو کہ آپ کا علاج کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے قرآن کی چند آیات دلاوت لے وہ اس طرح پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا قرآن کی آیات کو اس نے سنا اس کی وجہ سے دل کے اندر رکت دل کے اندر نرمی پیدا ہوئی اور اپنی قوم کے پاس واپس جا کر کہتا ہے اے قریش کے سرداروں سنو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا ہے وہ نہ جادو ہے وہ نہ کہانت ہے نہ شہر ہے نہ ان کا بنائے ہوا کلام ہے وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے تمہاری فلاح و بہبود اسی میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پر چھوڑ دو اگر وہ غالب آ رہے ہیں اگر وہ کامیاب ہو رہے ہیں تو تم ہی میں کے ایک فرد ہوں گے اور اگر وہ ناکام ہو رہے ہیں تو تمہیں ان کے خون میں اپنے ہاتھ نہیں رنگین کرنا پڑیں گے تو لوگوں نے کہا ایسا لگتا ہے کہ اس کے اوپر بھی جادو چل گیا بعض روایات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں تھوڑی نرمی پیدا ہوئی تھی اور اس نے ایمان قبول کرنے کا ارادہ بھی کیا جب گیا دارن ندوہ کے اندر جہاں بڑے بڑے مشرقین بیٹھتے تھے ان کی مجلسیں لگتی تھیں جہاں ان کے اہم کاموں کے مشورے ہوتے تھے جس میں ابو جہل رہتا تھا ابو لہب رہتا تھا ابو صفیان رہتے تھے اور بڑے بڑے مشرقین جہاں پر رہا کرتے تھے دارن ندوہ کے اندر یہ پہنچا اور اسلام قبول کرنے کی خواہش ان کے سامنے ظاہر کی کہ ہم مشورہ کریں آخر ان لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے ابو جہل نے پوچھا میاں تم کیوں مسلمان بننا چاہتے ہو تو اس نے کہا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ کا جو کلام سنا ہے کفر اور شرق پر وعیدیں سنی ہیں جہنم کے عذاب کو سنا ہے ایسا خطرناک عذاب برداشت کرنے کہ ہمارے اندر ہمت نہیں ہے اس لئے میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں تو ابو جہل ملعون بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا بس اس وجہ سے تم جہنم سے ڈر کر اسلام قبول کرنا چاہتے ہو یہ کوئی بڑی بات ہوئی تم ایسا کرو اتنے پیسے لکھ دو اتنے پیسے ہمیں دے دو اور میں گارنٹی لے رہا ہوں تمہاری طرف سے دوزق میں میں چلا جاؤں گا کہا تمہاری طرف سے دوزق میں میں چلا جاؤں گا قرآن کا بیانا فرائیتا اللذی تولا واعطا قلیلا واکدا اعندہ علم الغیب فہو یرا املم ننبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم اللذی وفا اللہ تزر وازرت فزر اخرا وان لیس لیل انسان اللہ ما سعا وان نسعیہ سوف یرا ثم اجزاہ الجزا لوفا قرآن کے اندر یہ باتیں بیان کی گئی ہیں لیکن افسوس تو اس بات پر ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس قرآن کا ترجمہ دیکھنے کی فرصت نہیں ہے بہرحال تو یہ ولید ابن مغیرہ ایسا اسلام کا دشمن کتر مخالف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب اس نے گستاخی کی ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ نے جواب دیا کیا فرمایا اللہ نے نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون میرے محبوب آپ اپنے رب کے احسان کی وجہ سے مجنون نہیں ہیں آپ دیوانے اور پاگل نہیں ہیں آپ کے اوپر آپ کے رب کا انعام ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر مسلمانوں کو اور دشمنان اسلام کو پوری انسانیت کو چیلنج کیا ہے اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں تم کو صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں تم اکیلے کھڑے ہو جاؤ دو دو کر کے کھڑے ہو جاؤ اور غار و فکر کرو غار و فکر کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھو کائناتی نظام کو دیکھو اور پھر کرو فکر کرو تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جنون کا ذرہ برابر اثر نہیں دکھائی دے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے مجنون کہا اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاق آپ کی طرف سے دفاق کیا اور پھر اس کے بعد اس کی چند برائیوں کو بیان کیا ہے اس کی چند برائیوں کو بیان کیا ہے ان برائیوں میں سے اللہ نے ایک برائی ولید ابن مغیرہ کی بیان کی کہ یہ حرام زادہ ہے ولد الزنا ہے یہ اصلی نہیں ہے یہ نطفے ناتحقیق سے پیدا ہوا ہے یہ اپنے باپ کے نطفے سے نہیں پیدا ہوا جب اس نے یہ بات سنی مجھے جو بتانا ہے قرآن کی آیات پر یقین اور اللہ کی آیات پر بھروسہ اللہ کی آیات کو کتنا سچ مانتا تھے تو ولید ابن مغیرہ نے جب یہ سنا کہ قرآن کے اندر مجھ کو حرام زادہ کہا گیا ہے یہ گیا اپنی ماں کے پاس امی سچ سچ بتا ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہے بیٹا امی یہ بتا میں کس کے نطفے سے پیدا ہوا یہ کوئی حلالی بچہ اپنی ماں سے پوچھ بھی نہیں سکتا یہ حرام زادہ تھا ماں سے کیا پوچھ رہا ہے امی سچ بتا میں کس کے نطفے سے پیدا ہوا ماں نے کہا بیٹا تو اپنے باپ کے نطفے سے پیدا ہوا میں نے خیانت نہیں کی ہے لیکن اس نے ماں کو پٹک دیا اور سینے پر چڑھ کر کہا ماں سچ سچ بتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترتا ہے اس قرآن میں اس کو بیان کیا ہے ماں نے بتایا کہ ہاں بیٹا تو نے صحیح کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترتا ہے اس کے اندر صحیح بات کہی گئی ہے یقیناً قرآن صحیح ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح ہے تیرا باپ سفر پہ گیا ہوا تھا اور میں فلاں کے گھر چلی گئی تھی اس کا نطفے سے جو پیدا ہوا ہے اپنے باپ کے نطفے کا نہیں یہ قرآن کی بات پر یقین اس شخص کو تھا تو آج ہم مسلمان ہونے کے ناتے قرآن کی بات پر یقین نہ کریں تو ہمارا ایمان باقی رہے گا ایمان تو چلا جائے گا قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار کرنا قرآن کی کسی ایک آیت کو جھٹلانا اس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ عزت اللہ کے واسطے عزت اللہ کے پیغمبر کے واسطے اور عزت ایمان والوں کے واسطے کبھی آپ نے غور کیا کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں کو عزت ملے گی قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں کے ہم نصرت کریں گے ایمان والوں کی مدد کریں گے پھر آخر آج کی اس دنیا میں ایمان والوں کی مدد کیوں نہیں ہو رہی ایمان والوں کی نصرت کے فیصلے کیوں نہیں ہو رہے اور ایمان والوں کو دنیا کے اندر عزت کیوں نہیں مل لئی کیا قرآن کی آیت غلط ہو گئی نعوذ باللہ سنما نعوذ باللہ اب آپ ذرا سا اور دیکھیں تو پتہ چلے گا اللہ تعالی نے جو ترتیب قائم کی ہے فرمایا اللہ کے واسطے عزت اللہ کے پیغمبر کے واسطے عزت اور تیسرا نمبر دیا ہے ایمان والوں کے واسطے عزت حضرات مفسرین لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والا اللہ اور اس کے پیغمبر کی تعلیمات کو اگر عزت دے گا ایمان والا اللہ اور اس کے پیغمبر کی تعلیمات کو احترام کی نگاہ سے دیکھے گا ایمان والا اللہ اور اس کے پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق اگر زندگی بسر کرے گا تو اللہ دنیا کے اندر اسے عزت بھی دے گا اس کی مدد بھی کرے گا دشمنوں سے اللہ اس کی حفاظت بھی کرے گا اور ایمان والے نے اگر اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو عزت دینا بند کر دیا اللہ تبارک و تعالی اس ایمان والے کو دنیا میں زلیل کر دے آج یہی وجہ ہے جو دنیا کے اندر زلت کے فیصلے تقریباً ہو چکے بربادی کے منصوبے بن رہے ہیں پلاننگیں تیار ہو چکی میرے بزرگوں اور دوستوں صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو بھٹکا نہیں کہا جاتا آج ابھی سویرہ ہے ہم اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کر لیں ہم اپنا رشتہ اللہ کے پیغمبر سے مضبوط کر لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے زندگی میں داخل کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعصاف کو اپنی زندگی میں داخل کریں تاکہ دنیا بھی باعزت گزرے اور آخرت میں اللہ کے سامنے مصر خروح ہو سکے قرآن کی جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار اعصاف میں سے ایک صفت اللہ نے بیان کی بے حضور کی خوبیاں حضور کی اعصاف حضور کی صفات ان کو شمار بھی تو نہیں کرائے جا سکتا جتنے کمالات دنیا کے اندر ہو سکتے تھے جتنی خوبیاں دنیا کے اندر ہو سکتی تھیں وہ ساری کی ساری خوبیاں اور سارے کے سارے کمالات جنب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار ہر قسم کی خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھی ہیں میں ان خوبیوں کا کوئی شمار نہیں کرانا چاہتا صرف ایک خوبی کی طرف آپ کی توجہ مبزول کرانا چاہتا وہ خوبی کیا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں آپ کے مزاج میں نرمی آج ہم اس خوبی سے محروم ہو جو گئے اگر کمزور طبقے سے ہمارا تعلق ہے غربت کی زندگی گزار رہے ہیں اگر ہم دنیا کے اندر کمزوروں میں شمار کیے جاتے ہیں تو یہ قیناً کسی نہ کسی درجے میں ہمارے اندر نرمی ہے لیکن اگر اللہ نے مال و دولت دے دیا اللہ نے دنیا میں اقتدار دے دیا اللہ نے دنیا میں کسی خوبی سے نواز دیا تو زبان کے اندر سختی کس طرح ہوتی ہم خود اس کا اندازہ کر سکتے ہیں ہمیں خود اس کا اچھی طرح اندازہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام جو تمام خوبیوں کے مجسمہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جہاں بہت ساری خوبیاں وہاں آپ کے مزاج میں نرمی بھی تھی آپ کی زبان کے اندر نرمی فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ غَلِيْزَ اَكْرَمَةً اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر چند سوالات اور جواب چند سوالات کرتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں مَمْ مَعَكَ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتلائیے آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں آپ کا ساتھ کون دے رہا ہے تو آقا کیا فرماتے کہ دس لوگ دس ہزار لوگ ایک لاکھ لوگ شامل ہو گئے نہیں نہیں آقا فرماتے حُرٌ وَعَبْدٌ ابھی تک تو ساتھ دینے والا کوئی ہے نہیں صرف ایک غلام جو زید ابن حارسہ ہے اور ایک آزار جس کا نام ابو بکر صدیق صرف یہ دو میرے ساتھی بنے ہیں اور اس کے علاوہ عورتوں میں حضرت خدیدہ اسلام میں داخل ہوئی تھی بچوں میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ القریم مسلمان ہوئے تھے بچوں کا تذکرہ نہیں کیا عورتوں کا ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی تو آپ نے فرمایا ابھی زیادہ لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں صرف ایک غلام جس کا نام زید ابن حارسہ اور ایک آزار جس کا نام ابو بکر صدیق یہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں حضرت عمر ابن عبسہ پوچھتے ہیں آپ یہ بتائیے اسلام ہے کیا چیز کس چیز کا نام اسلام ہے نماز پر لینے کا نام روزہ رکھ لینے کا نام گوشت کھا لینے کا نام آقا نے فرمایا نہیں نہیں فرمایا فرمایا طیب القلام و اطعام اسلام کو پہچان نہ ہو کہ کون مسلمان ہے کون نہیں تو دیکھو اس کے زبان میں نرمی ہے کی نہیں زبان میں نرمی یہ اسلام کی خوبی ہے زبان میں مٹھا سے اسلام کی خوبی ہے آقا نے فرمایا کہ مسلمان کو اگر پہچان نہ ہے تو دو صفتیں اس کے اندر دیکھو طیب القلام و اطعام اطعام زبان میں نرمی ہو بات اچھی طرح کرتا ہو ایسی بات کرتا ہو جس سے دل آپس میں جڑیں ایسی بات کرتا ہو جس سے خاندانوں میں آپس میں محبت پیدا ہو ایسی بات کرتا ہو جس سے برسہ برس کی نفرتیں دور ہوتی ہوں اور اس کے علاوہ فیاض ہو سخی ہو کنجوس اور بخیل ہو یہ دو صاف اگر کسی کے اندر ہیں تو سمجھ لینا کہ وہ مسلمان سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں ایسے بالا خانے تیار کیے ہیں یرا ظاہرها من باطنها وباطرها من ظاہریها اندر کے خوبصورتی باہر سے دکھے گی اور باہر کا پورا نظارہ اندر سے دکھے گا اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ بالا خانے کس کو ملیں گے آقا فرماتے ہیں اعدہ اللہ لمن ایسے شخص کو یہ بالا خانے ملیں گے جن کی زبان کے اندر نرمی ہوگی جو بات کرے نرمی سے گفتگو کرنے والے ہو آج میرے بھائیو اس دولت سے محروم ہو چکے ہیں زبان کی نرمی سے ہم محروم ہو چکے ہیں خاص طور پر اپنے ماں تحتوں کی سلسلے جو ہم سے کمزور ہیں چاہے ہماری اولاد ہو چاہے ہمارے بیوی بچے ہو چاہے ہم سے چھوٹے ہو اور یا اگر ہم مدرسے کے اندر اسکول میں یا کالج میں مدرس ہوں تو ہمارے شاگر ہم چھوٹے کے اوپر نرم گفتگو ان کے سامنے کرنے کی دولت سے محروم ہو چکے ہیں میرے بھائیو یہ ایسی عظیم و شان دولت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکہ مقرمہ میں جس وقت آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے کوئی آپ کا ساتھی نہیں چند دنوں کے اندر لوگ آپ کے قریب آتے گئے آپ نے ہجرت کی ہے مدینہ طیبہ پہنچے ہیں تھوڑے دنوں کے اندر لاکھوں کا مجمع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان نشاور کرنے کے لئے تیار ہو گیا ہے قرآن کہہ رہا ہے یہ جو مجمع جمع ہوا ہے آپس میں اتحان اور محبت کے لہر دوڑی ہے آپس میں نفرتیں جو تھی وہ سب ختم ہوئی ہیں سب بھائی بھائی بن کر زندگی گزار رہے ہیں اس میں اہم خوبی جس کا کردار رہا ہے جس کی وجہ سے دل آپس میں جڑے ہیں ان کی زبان کے اندر اور خاص طور پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان میں نرمی اور آپ کے دل کے اندر گنجائش آج اگر ذرا سا کسی سے اختلاف ہو جائے تو ہمیشہ کے لئے ہم اس کو اپنے دل سے نکال دیتے ہیں اختلاف کی بھی کچھ حدود ہیں اور اعتقاد کی بھی کچھ حدود اختلاف بھی اپنے حد میں رہے تو اختلاف مضموم اور برا نہیں اعتقاد بھی اپنے حد میں رہے تو اعتقاد مضموم اور برا نہیں ہے اعتقاد حب سے تجاوز کر جائے جس کو غلو کہتے ہیں اور اختلاف حب سے تجاوز کر جائے تو اس کو فتنہ کہتے ہیں اعتقاد حد سے تجاوز کر جائے تو ابھی انسان غلو کے شکار ہو کر اسلام کی تعلیمات سے منحریف ہوتا ہے اور اختلاف اگر حد سے تجاوز کر جائے تو اس کی ہر بات سے فتنہ پیدا ہوتا ہے اس لئے میرے بزرگوں اور دوستو میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا صرف ایک صفت کی طرف اشارہ کیا ہے آج ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی کی صفت کو اپنائے دیں آج ہم کہتے ہیں صاحب عید کا جواب پتھر سے دو سختی سے کوئی بات کرے سختی سے بات کرو آپ جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برتاؤ کیسا ہوا کیسا برتاؤ ہوا لیکن ساتھ میں قرآن کا ارشاد کیا ہے خود العفوہ آپ معافی کو لازم پکڑیے وَأْمُرْ بِالْعُورْفِ اور پھلی بات کی ترغیب دیلئے وَأْعْرِضَ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور نادانوں سے آپ تشبوشی کریے جو نادانی کی باتیں کرتے ہیں جہالت کی باتیں کرتے ہیں اسی کا نام تو قربانی ہے صحیح معنوں میں ورنہ تشمنان اسلام کی طرف سے شر پسندوں کی طرف سے ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں جن سے قلیجہ پھٹ جاتا ہے قرآن کہہ رہا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ مسلمانوں تم کو آزمائے جائے گا تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ اُوْتُوا الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ عَشْرَقُوا عَدًا كَثِيرًا اور تم ضرور بھی ضرور اہلِ کتاب اور مشرقین کی طرف سے بڑی عذیتناک باتیں سنو گے لیکن ان باتوں کی سننے کے بعد تمہارا رد عمل کیا ہونا چاہیے تمہارے اندر قوتیں برداشت ہونی چاہیے تمہارے اندر صبر کا مادہ ہونا چاہیے یاد رکھئے جب تکلیفوں پر صبر کیا جاتا ہے اس کے بعد اللہ کی طرف سے کامیابی کے راستے کھلتے ہیں جو عورت جو ماں دردِ ذہ کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی اولاد کی پیدائش پر اسے خوشی منانے کا ذرہ برابر حق نہیں ہے اولاد کی پیدائش پر خوشی وہی ماں مناتی ہے جو ابھی چند دنوں پہلے چند مہینے اور چند سال پہلے بچے کی پیدائش کی تکلیف برداشت کر چکی ہوتی ہے اسی طرح دنیا کے اندر آزمائی شو میں اللہ سے جڑیں آزمائی شو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے تو اللہ ہماری مدد بھی کرے گا اللہ تبارک و تعالی ہم کو دنیا میں عزت بھی دے گا اور اللہ نے دیا قرآن میں بطور انعام اللہ نے ذکر بھی کیا فرمایا وَسْكُرُوا إِذْا أَنْتُمْ قَلِيل وہ وقت یاد کرو جبکہ تم تھوڑے تھے مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ زمین میں تم کمزور سمتے جاتے تھے تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسِ تم درتے تھے کہیں لوگ تم کو اُچھک نہ لیں فَآوَاكُمْ اللہ نے تم کو ٹھکانہ دیا وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ اللہ نے تمہاری مدد فرمائی وَرَزَقَكُمْ بِنَ الطَّجِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اللہ نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی دیا تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ حضرت مولانا محمود حسن صاحب جو بندی نور اللہ مرقدہو نے جیل سے نکلنے کے بعد بھی یہی فرمایا تھا میں نے تین سال انتہائی سنجیدگی کے ساتھ خاص طور پر مسلمانوں کی زبوحالی ان کی بربادی کے اسباب پر غور و فکر کیا مجھے دو اسباب نظر آئے ہیں ایک سبب آپسی اختلاف آپسی رنجشیں اور دلوں کے اندر نفرتوں کا پیدا ہونا کینا حسن آج میرے بھائیوں ضرورت ہے کہ ہم دل میں گنجائش رکھیں ہم دل کے اندر وسعت رکھیں زبان کے اندر نرمی رکھیں زبان میں نرمی ہوگی آدمی قریب آئے گا دل کے اندر گنجائش ہوگی تو ہمیں خود اپنے آپ کو اتمنان ملے گا ہم ہر ایک کے ساتھ رحم کا کرم کا مہربانی کا عفو کا جرگزر کا معاملہ فرمائیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یرحم من عبادہ الرحمہ اللہ کے بندوں میں سے جو رحم دل ہوتے ہیں اللہ ان کے اوپر رحم و کرم کی بارش کرتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں الرحمون یرحموهم الرحمان مہربانی کرنے والوں پر اللہ مہربانی کرتا ہے تم سمین والوں پر مہربانی کرو تم پر آسمان والا مہربانی کرے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين